اسلام علیکم دوستو میں ہوں ماجد ملک اور ریل ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدی پیارے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ فیش فلم انڈسٹری کس طرح چلائی جاتی ہے؟ کس طرح دھوکے سے اداکاراؤں کو جنگل میں پھنچایا جاتا ہے؟ اور کتنی عذیتیں دے کر کام کروایا جاتا ہے؟ یقیناً یہ سب باتیں آپ کے لیے نہیں ہوں گی مگر آج ہم آپ کو چند تل خقائق بتائیں گے کہ پورن انڈسٹری کی حقیقت کیا ہے؟ معروف پور اداکارہ میا خلیفہ نے اس حوالے سے کیا کیا انکشافات کیے ہیں؟ یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین گرامی ماہرین کا کہنا ہے کہ فیش فلموں کی عادت بھی منشیات کی طرح ہوتی ہے یہ لط کسی کو ایک بار لگ جائے تو اس سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے باقاعدگی سے فیش مواد دیکھنے والے اس کے اس طرح عادی ہو جاتے ہیں جیسے نشئی نشئ کے عادی ہوتے ہیں اس قسم کی فلمیں اخلاق کے ساتھ ساتھ دماغ کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں ایسی فلمیں دیکھنے سے انسانی دماغ میں ڈوپامین نامی کیمیکل کا اخراج بڑھ جاتا ہے جس سے انسان کو سکون ملتا ہے روزانہ کی بنیاد پر فیش فلمیں دیکھنے سے دماغ اس کیمیکل کے حوالے سے بحث ہو جاتا ہے اور اس کی مقدار خارج ہونے پر دماغ پر سکون نہیں ہوتا اس کے لیے اس شخص کو زیادہ فلمیں دیکھنا پڑتی ہیں اور اسی طرح وہ ان فلموں کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے دماغ کے اس طرح بحث ہونے سے انسان ذہنی دباؤ کا شکار رہتا ہے ایک تحقیقاتی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فیش فلموں کے عادی شخص کا دماغ بلکل منشیات کے عادی افراد کی طرح کام کرتا ہے فیش فلم دیکھنے کا خیال آتے ہی اس کا دماغ جمکنے لگتا ہے لیکن جب اسے فیش فلم میں دیکھنے کو نہ ملے تو پزمزدہ اور ذہنی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے یہاں ایک سوال یہ ہے کہ کیا ان فلموں میں دکھائے جانے والے سین حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں اور فیش فلم انڈسٹری کیسے کام کرتی ہے دوستو اس حوالے سے ہم آپ کو فیش فلم انڈسٹری کی سب سے مشہور اداکارہ میہ خلیفہ کے ایک انٹرویو کے بارے میں بتاتے ہیں تا کہ آپ مکمل حقائق جان سکیں فیش فلموں کی سابق لبنانی نزاد امریکی اداکارہ میہ خلیفہ نے اکیس سال کی عمر میں فیش ویب سائٹ پورن ہب کے ساتھ اس شرمناک انڈسٹری میں قدم رکھا لیکن تین ماہ بعد ہی وہ اس کام سے طائب ہو گئی ان تین مہینوں میں اس نے صرف ایک درجن یعنی بارہ ویڈیوز بنوائی اس کے باوجود میہ خلیفہ آج بھی فیش ویب سائٹ کی مقبول ترین اداکارہوں میں سے ایک ہے جسے سب سے زیادہ سرچ کیا جاتا ہے گزشتہ دنوں میہ خلیفہ نے ایک انٹرویو کے دوران اطراف کیا کہ فیش فلم انڈسٹری میں جانا اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی اور اب اس نے دنیا بھر کی لڑکیوں کو اس حوالے سے تنبیہ کی ہے کہ وہ کبھی بھی اس انڈسٹری کو جائن نہ کریں انٹرویو کے دوران میہ خلیفہ نے کہا کہ فیش فلم انڈسٹری میں میرا مختصر سا کیریئر بھی میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا پشتاوہ بن گیا ہے میں چاہ کر بھی اس داگ کو نہیں دھو سکتی جو میری ایک غلطی کی وجہ سے مجھ پر لگیا ہے میں نے تین ماہ کے کیریئر میں صرف بارہ ویڈیوز بنوائی جو زندگی بھر میرا تاقب کرتی رہیں گی میں لڑکیوں سے التجاہ کرتی ہوں کہ وہ کبھی بھی فیش فلم انڈسٹری میں جانے کی غلطی مت کریں کیونکہ فیش فلم انڈسٹری کے لوگ قانونی معایدوں کی آر میں لڑکیوں کا جنسی، ذہنی اور مالی استحصال کرتے ہیں فیش فلموں کی ویب سائٹس کے ساتھ معایدہ کرنے کے بعد لڑکیوں کی حیثیت ایک جنسی حلام کی بن کر رہ جاتی ہے میہ خلیفہ نے مزید کہا کہ میں نے فیش فلم انڈسٹری سے چند ہزار ڈالر کمائے لیکن میری یہ غلطی اب تک مجھے ذہنی اور جذباتی طور پر جتنا نقصان پہنچا چکی ہے اس کا ازالہ ناممکن ہے مجھے اس انڈسٹری سے کنارہ کشی کیے چھ سال گزر گئے ہیں ان چھ سالوں میں میں نے اپنے فیش فلموں کی اداکارہ ہونے کے تشخص کو ختم کرنے کے لاکھ جتن کیے لیکن میری یہ شناخت کسی آسیب کی طرح میرا پیچھا کرتی آ رہی ہے اور تب تک کرتی رہے گی جب تک میری موت نہیں ہو جاتی پیارے ساتھیوں اپنے گزشتہ انٹرویو میں میہ خلیفہ یہ دعویٰ بھی کر چکی ہے کہ اس نے پورن اب کے ساتھ اپنے مختصر کیریئر میں صرف بارہ ہزار ڈالر کمائے اور انڈسٹری چھوڑنے کے بعد اسے ویب سائٹ کی طرف سے کبھی کوئی رقم ادا نہیں کی گئی حالانکہ وہ آج بھی ویب سائٹ پر سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی اداکارہوں میں شامل ہیں اسی انٹرویو میں اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ وہ گزشتہ چھ سال سے اس فیش ویب سائٹ سے اپنی ویڈیوز ہٹوانے کی کوشش بھی کر رہی ہے لیکن ہر بار اسے ناکامی کا مون دیکھنا پڑا میہ خلیفہ لبنان میں ایک کیتھولک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئی اور کم عمری میں ہی ماں باپ کے ساتھ امریکہ منتقل ہو گئی اپنے شرم ناک کیریئر میں اس نے اسلامی ہجاب پہن کر ایک ویڈیو بنوائی جس پر مسلم دنیا اور بالخصوص مشرق وسطہ میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور اسے شدت پسند تنسیم دائش کی طرف سے قتل کی دھمکیاں بھی ملنے لگی میہ خلیفہ بتا چکی ہے کہ دائش کی دھمکیوں پر وہ ایسی خوف زدہ ہوئی کہ گھر چھوڑ کر دو ہفتے تک ایک ہوتل میں کیام پذیر رہی اور اس دوران اس نے فیش فلم انڈسٹری چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا میہ خلیفہ کا کہنا تھا کہ جب مجھے کہا گیا کہ مجھے ہجاب پہن کر ایک ویڈیو میں کام کرنا ہے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی میں نے بے ساختہ ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ مجھے قتل کروانا چاہتے ہو مگر انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کرنا ہی ہوگا ان کے ساتھ ہونے والے معایدے کی وجہ سے میں مجبور تھی اور پھر اس ویڈیو کی وجہ سے میرے ساتھ جو ہوا وہ میری زندگی کا کربناک باب ہے ناظرین گرامی کسی نے سچ کہا ہے کہ برے کام کا انجام بھی برا ہوتا ہے میہ خلیفہ نے معاش کے طور پر غلط راستے کو چنا تو اس کے ساتھ برا ہوا یہاں آپ کو ایک افسوس ناک خبر یہ بھی دیتے چلیں کہ گوگل کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق پاکستان ایک بار پھر انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ فیش مواد دیکھنے والا ملک بن گیا ہے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی نے پاکستان میں تقریباً چار لاکھ فیش ویب سائٹس کو بلاک کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس مقصد میں اسے کامیابی نہیں مل سکی کیونکہ یا تو اس مقصد کے حصول میں مخلصی نہیں ہے یا پھر پاکستانی قوم نے عظم کر رکھا ہے کہ وہ ہر ممکن طریقے سے فیش ویب سائٹ پر پہنچ جائے گی چھوٹے چھوٹے بچے اس قدر ماہر ہیں کہ معمولی سی کوشش سے پراکسی لگا کر اپنی منپسند ویب سائٹس سے محضوظ ہوتے ہیں پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی کو چار لاکھ فیش سائٹس بلاک کرنے سے پہلے چند ہزار پراکسی سائٹس کو بھی بند کرنا چاہیے پوری دنیا میں فیش مواد دیکھنے میں جو دس ممالک سر فیرست ہیں ان میں سے پہلے چھ ممالک اسلامی ہیں پاکستان کے بعد مصر کا نام آتا ہے مصر کے بعد ایران، مراکش، سعودی عرب اور ترکی کا نمبر آتا ہے جہاں بڑے پیمانے پر انٹرنیٹ کے ذریعے فیش مواد دیکھا جاتا ہے جدید تحقیق کے مطابق فیش مواد دیکھنے سے انسانی دماغ بری طرح متاثر ہوتا ہے قوت حافظہ کمزور ہو جاتی ہے اور انسان میں احساس کمتری جنم لینے لگتی ہے اور زندگی میں آگے بڑھنے کا جذبہ مان پڑ جاتا ہے مزید یہ کہ فیش مواد دیکھنے سے چہرے کی تازگی اور خوبصورتی بری طرح متاثر ہوتی ہے لہٰذا نئی نسل کو بیرہ روی سے بچانے کی خاطر فیش مواد دیکھنے کے مختلف ذرائع کا خاتمہ بہت ضروری ہے آدھی فیش بینوں کی پچاس فیصد تعداد شادی سے باغی ہو جاتی ہے کم عمری میں اس غلیظ عادت کا شکار ہونے والے ذہنی ہیچان کے ساتھ جسمانی نقصان بھی اٹھاتے ہیں زیادہ تر لوگ چھپ کر فیش مواد دیکھتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کسی کو اس بارے میں پتا چلے اس وجہ سے ایسے بہت سے لوگ احساس تنہائی، احساس شرمندگی اور ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں لہٰذا ہماری دیکھنے اور سننے والوں سے موتبانہ گزارش ہے کہ خدارہ اس لط سے بچیں اور والدین اپنے بچوں کی کڑی نگرانی کریں تاکہ اس ناسور سے چھٹکارہ ممکن ہو سکیں جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کے علم اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ نگبان